بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے الفا الفا ہے میکنگ تو لوسن کی ہے کیسے بناتے ہیں اس کا بیج کتنا لگتا ہے ایک اکڑ میں اس کی ساری جو کٹنگ ہے وہ سارا پروسیجر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس سٹیج پہ اسے کارتے ہیں کس سٹیج پہ اسے پریزرو کرتے ہیں تو آپ گھر میں بھی لوکل لیول پہ بھی آپ جو ہے وہ لوسن کی ہے بنا سکتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ لوسن کی ہے کیسے بناتے ہیں تو فرسٹ اف آل ایک اکڑ میں ایٹ کے جی جو بیج ہے لوسن کا وہ لگتا ہے اس کے بعد فرسٹ کٹ سے پہلے ڈی اے پی لگاتے ہیں اس کے بعد فلاورنگ سٹیج سے پہلے پہلے ہم نے جو لوسن ہے اس کو کار لینا ہے ٹھیک ہے فلاورنگ سٹیج سے پہلے پہلے اور اس کو سن لائٹ کے ایک اکڑ میں ایٹ کے جی بیج لگتا ہے فرسٹ کٹ سے پہلے آپ نے ڈی اے پی لگانی ہے اس کے بعد فلاورنگ سٹیج سے پہلے آپ نے جو لوسن ہے اس کو کار لینا ہے جہاں آپ نے اسے کٹ کیا ہے وہیں اسے سن لائٹ کے نیچے پڑا رہنا دینا ہے یہاں تک کہ اس کا جو مویسچر لیول ہے وہ بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک ہو جائے جب بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک مویسچر لیول ہو جائے گا تو جو ہے ہے وہ فنگل اٹیک سے بات جائے گی تو فلاورنگ سٹیج سے پہلے کٹنے کے بعد جو جب آپ کی جو ہے ہے وہ تیار ہو جائے گی سن لائٹ کے نیچے بارہ سے پندرہ پرسنٹ مویسچر تک اور آپ نے اس سٹیج سے پہلے پہلے آپ نے اسے پریزیر کرنا ہے کہ اس کے لیوز جو ہیں وہ شیٹر نہ ہوں اس کے پتے نہ گریں کیونکہ ساری جو نیوٹریٹی ویلیو ہے وہ لوسن کے پتوں میں ہے تو جب پتے شیڈ ہو جائیں گے تو پھر جو ہے ہے اس کی نیوٹریٹی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی نیوٹریٹی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی صرف سٹیم رہ جائے گا تو جس کی وجہ سے وہ اتنی کار آمد نہیں ہوگی تو اس وجہ سے آپ نے لیوز شیٹرنگ سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے لوسن اس کو پریزرو کرنا ہے اور اس کنکریڈ کا اگر فرش ہے تو آپ فیسے بھی پی ریزرو کر سکتے ہیں اور اگر نیچے کچھی جگہ ہے کچھا فلور ہے تو آپ نے پلاسٹک بیگز میں اسے پریزرو کرنا تاکہ فنگل اٹیک نہ ہو بعض دفعہ ترپالیں جب ڈالتے ہیں تو موشتر لیول زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فنگل انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انیمل میں سٹائٹس بھی آتا ہے اس کے بعد انڈائجیشن کے کیس بھی آتے ہیں اور ٹاکسن کے کیس بھی آتے ہیں کیونکہ ٹاکسن ریلیز ہوتے ہیں فنگل سے تو یہ ساری چیزیں آپ نے مدی نظر رکھتے ہوئے لوسن کی ہے بنانی ہے یہ آپ کے سامنے لوسن ہے ساری ہم اس کی ہے بنائیں گے یہ فلاورنگ سٹیج تک پہنچا ہوا ہے ماذا فلاورنگ سٹیج سے پہلے کی سٹیج ہے یہ فلاورز ابھی نہیں نکلے کوئی کوئی نظر آئے گا آپ کو تو یہ ساری ہم ہے بنائیں گے ابھی اسے ہم کٹوائیں گے اس کے بعد یہ سن لائٹ کے نیچے پڑی رہے گی اور اس کے بعد جب اس کا بارہ سے پندرہ پرسنٹ مویسٹر ہو جائے گا تو ہم اسے اٹھائیں گے اور کنکریٹ والی جگہ پہ جہاں مویسٹر یا ہمیڈیٹی لیول بہت کام ہو اس جگہ پہ ہم اسے پریزرو کر لیں گے تو یہ سارا پروسیجر ہے کہ لوسن کی ہے جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جی لوسن کی ہے کیسے بنائیں آپ برسیم کی ہے بھی بنا سکتے ہیں برسیم ان کا بھی یہی پروسیجر ہے سارا کمپلیٹ یہی پروسیجر ہے کہ اپنے فلاورنگ سٹیج سے پہلے پہلے اسے کٹنا ہے اس کا مویسٹر لیول بارہ سے پندرہ پرسنٹ کرنا ہے تاکہ فنگل اٹیک نہ ہو اور اس کے بعد آپ نے اسے پریزرو کر لینا پتے گرنے سے پہلے پہلے تو یہی پروسیجر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لوسن کی ہے بنانے کے لیے تو آج ہم نے سیکھا کہ لوسن کی ہے کیسے بناتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں انشاءاللہ ہم نئی نئی ویڈیو آپ کو شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں جو جتنا کہ میرے پاس نولج ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کنوے کروں آج کے لیے اتنا ہی کافی اللہ حافظ